اسلام علیکم ویویوز آج میں آپ کے لیے ون کنال ففٹی بھائی نائنٹی کا یہ خوبصورت سا موڈرن گھر لے کر آیا ہوں وید بیسمنٹ ہے آپ کے ساتھ یہ ڈیزائن اس کا شیئر کروں گا اس ویڈیو میں ہم اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں گے اس میں بیسمنٹ فلور پلان گراؤن فلور فرسٹ فلور پلان اور فرنٹ ٹوڈی ورکنگ الیویشن ممٹی فلور پلان ڈسکس کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کورڈ ایریہ کیا ہے اس کا ریٹس کیا چل رہے ہیں آج کل اور آپ کو بنانے میں کتنی کاؤسٹ آگئے یہ بھی اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو آرکیٹیکچرل سٹرکچرل ڈرائنگ 3D ڈرائنگ یا انٹیری ڈیزائنگ کروانی ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے مولور تو پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں پاکستان انجینئر کونسل سے ریجسٹرڈ انجینئر ہے تو آپ کا کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی سائز کا پلوٹ تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے ون کنال کا یہ خوبصورت ویورز گھر ہے موڈرن ایلیویشن ہے اس کی تمام ڈیٹیل دیکھتے ہیں فیلال میں آپ کو 3D کی تھوڑے سی ڈسکرائب کرتا ہوں آپ کو جا کے دکھیں وکٹ گیٹ ہے اور یہ مین گیٹ ہے دو گاڑیوں کا کار پورش پروائیڈ کیا گیا ہے دو سٹیپس تین سٹیپس اپ ہیں کیونکہ اس کے اندر بیسمنٹ ہے یہ پینٹ کا کام ہے ایکسٹرنل اور پھر انٹرنل لان بھی اس میں دیا گیا ہے یہ سٹون ٹائل لگائے گئے یہ بیسیکلی سٹون ہے ٹائل ہے لیکن سٹون کی شیپ کی ٹائل ہے یہاں پہ خوبصورت سا ایک بیم ہے جو کہ یہاں سے اوپن ہے اس کے بعد یہ خوبصورت سا اس کا بارڈر اور یہ سٹیل کے لوورز ہیں ایم ایس کے لوورز لگے ہوئے ہیں اس کے پر پینٹ کیا ہوا اور اوپر یہ خوبصورت سے تین پر گولے جس پر وڈن ٹائل ہے یہ ریلنگز لگی ہوئی ہیں باقی آپ گلاس ونڈوز ڈورز آپ دیکھ سکتے ہیں ممٹی فلور پہ بھی یہی ڈیزائن بنائے گیا ہے اور اوپر یہاں پہ بھی ڈیزائن ہے تو یہ پینٹ کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ صرف ٹائل لگائی گئی ہے اور ایم ایس لورز کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور یہ ساڑھے چارنج کا ٹک ہے تو یہ خوبصورت سا اس کا فرنٹ الیویشن ہے موڈرن الیویشن ہے اور بہت ہی ڈیسنٹ سا ایک الیویشن ہے اس کی اب پلاننگ دیکھتے ہیں یہ اس کا بیسمنٹ فلور پلان ہے جی یہاں سے سٹیرز اپ ہوں گی آپ گراؤن فلور پہ چلے جائیں گے سٹیر ہال اور اس کی ڈیمینشن اور ڈیٹیلز دی گئی ہیں یہ آپ کے انٹرنس ہے مین آپ یہاں سے آپ بیسمنٹ میں انٹر ہو جائیں گے آپ کے پاس ایک ملٹی پرپس ہال جو ہے وہ مل رہا ہے آپ کو ڈیمینشن لکھے ہوئی ہیں سارا کا سارا ایک ہی ہال ہے اس کو آپ بعد میں پارٹیشن کر کے اس کو آپ جو بھی یہ چیز بنانا چاہیں آفیسز بنانا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ایک بہت ہی بڑا ماسٹر بیڈ روم ڈریس بات اور بیک سائیڈ پہ سرونٹ روم جو ہے وہ دیا گیا ہے بیک سائیڈ سے سٹیرز نیچے ہوتریں گے یہ نیچے سے اپ ہو رہی ہیں یہ ایک خوبصورت سی لابی اس میں کچن بات اور دو سرونٹ کے رومز ہیں یعنی چھوٹی سی سرونٹ کی فوری فیملی بھی یہاں پہ رہ سکتی ہے اور آپ کو ایک ماسٹر بیڈ پلس ڈریس بات مل رہا ہے اور ملٹی پرپس ہال مل رہا ہے آپ اس کو جم بنا سکتے ہیں آپ اس کو کچن یہاں پہ بنائیں آپ اس کو بار بنائیں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ سینما وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ایک ملٹی پرپس ہال بیسمنٹ میں دیا گیا ہے تو یہ چھوٹا سا خوبصورت سا بیسمنٹ فلور کا پلان گراؤنگ فلور کے اگر بات کریں تو تیرہ فٹ نو انچ کا جو ہے وہ یہ فرنٹ پر لان ہے اس وال تک ڈیمنشن ہے اس کے بعد یہ اوپن پرگولے آپ نے دیکھا تھری ڈی کے اندر بھی یہاں سے یہ اوپننگ آپ کو یہاں سے محسوس ہو رہی ہوگی کہ یہاں سے اوپننگ ہے تو یہ سٹیپ آپ کر کے آپ کے پاس یہ خوبصورت سی لابی میں آ جاتے ہیں دو گاڑیوں کا کارپورچ ہے کافی کھلی جگہ فرنٹ پر چھوڑی گئی ہے دونوں سائیڈوں پر پانچ پانچ فٹ کی گلی ہیں بیک پر سات فٹ کی گلی ہے وینٹیلیشن اس کی تمام پروپر ہے سٹیر لابی میں اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر سٹیر لابی میں بھی دیکھیں ایک چھوٹا سا پوڈیم ٹائپ بنا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ ہو سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے بھی آپ ہو سکتے ہیں تو سٹیرز کے نیچے پاودر روم یہاں سے آپ ہوئے آپ اوپر فرسٹ فلو پہ جا رہے ہیں یہاں پہ ایک دور بھی لگا ہوا ہے سٹیرز کے نیچے یہاں پہ آپ اس کو سٹور بغیرہ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو دور ہے یہ رینٹ آؤٹ پرپس کے لیے لگایا گیا کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک ہائٹ اچیو ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ رینٹ آوٹ بھی اس کو ایزی لی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو کلوز کر دیں کارنر ونڈو ڈرائنگ روم ڈائننگ روم ساڑھے ہاتھ فٹ پہ بیم فرنچ ڈور سے سپریشن کی جا سکتی ہے ڈائننگ کا ڈور اور یہاں پہ ایک خوبصورت سی ونڈو تو یہاں اگر آپ لوگ کریں تو آپ ایزی لی سارا گھر جو ہے وہ رینٹ آوٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا گھر یہاں پہ کلوز ہو جائے گا لاؤنج اور ڈائننگ کے درمیان ونڈو عموماً ڈائننگ کے ساتھ کچن ہوتا ہے لیکن اس طرف لاؤنج کچن ڈرٹی کچن اور یہ سٹوریج ایریہ ہے اس کو آپ پارٹیشن کر کے سٹوریج ایریہ آئینرنگ ایریہ لانڈری ایریہ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو کچن لاؤنج اور آگے خوبصورت سی لابی بیٹروم نمبر ون ٹو بیٹروم نمبر ون کا وارڈروب بات بیٹروم مبر ٹو کی وارڈروب اور اس کا بات شاور ایریہ چھوٹا سا ایک بات جو سرونٹ کے لیے جہاں وہ یہاں پہ بھی دیا گیا ہے کام کرنے والے جو آپ کے ملازمین ہیں وہ جب گلی بغیرہ یا صفائی ہوتی ہے لانڈری بغیرہ یوز کرتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بات روم بھی ان کے لیے پروائیڈ کیا گیا ہے تو یہ اس کا خوبصورت سا گراؤن فلور کا پلان جس میں آپ دیکھیں رینٹ آؤٹ کے لیے بڑا پرفیکٹ ہے ڈرائنگ ڈائننگ ہے کچن لانڈری اور ڈیٹی کچن پلس ٹو بیڈرومز ماشاءاللہ ماسٹر بیڈرومز ہیں دونوں کے سائزز آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سائز ہیں تو دو ماسٹر بیڈرومز اٹھ گراؤن فلور ویڈ اٹیچڈ ڈریس اینڈ بات یہ اس کا گراؤن فلور کا پلان فرسٹ فلور کی اگر بات کریں تو یہ اوپن سپیسز ویسے ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں پر گولے آپ نے دیکھا نظر آ رہے تھے آپ کو یہ پر گولے ہیں سٹیر لابی ہے سٹیر لابی سے یہاں ڈاؤن گراؤن پہ اور اب ممٹی فلور پہ جانے کے لیے سینٹر میں لکنگ بلو ایریا بھی آپ کو دیا گیا ہے تو ونڈوز فر ونڈیلیشن یہ سٹیر لابی کا پارٹ آ گیا یہاں سے ایک بیڈروم اس کا جو ہے جو وارڈروب دیکھیں ڈیفرنٹ ایل شیپ کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے وارڈروب ہے اور آگے جو ہے آپ کے پاس یہ سارا بات کا آریہ ہے تو اگر آپ رینٹ آوٹ کرنا چاہیں تو یہ بیڈ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی بڑا پرفیکٹ سا ڈیزائن ہے اس کے بعد لاؤنج کچن ساڑھے آٹھ فٹ پہ بیم تین بیڈرومز بیک پہ دیئے گیا بیڈروم نمبر ون ڈریس بات ٹو وارڈروب بات اور تھری بیڈروم اس کا ڈریس اور اس کا بات ڈریسنگ کے دیکھیں بڑی پیاری سی سی سیٹنگ ہے اور بات کے بھی بڑی پیاری سی سی سیٹنگ ہے تو یہ تین بیڈرومز فرسٹ فلور پہ ہیں تین نیچے نہیں دیئے گئے ہیں تین دو دیئے گئے تھے اوپر ہم نے تین دے دیئے ہیں تو تھری بیڈرومز اور فورت بیڈروم فرنٹ پہ رینڈ آٹ کے لیے بڑا پرفیکٹ ہے آپ اس کی تمام ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس کو ٹو بیڈرومز میں بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیرس سے آئیے تو آپ یہاں پہ ٹیرس بھی دے سکتے ہیں اور چھوٹا سا کیچن یا کیچنیٹی بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بارحل اس کا فرسٹ فلور کا پلان محمدی فلور کے اگر بات کریں تو سٹیئرز اب پوری تھیں یہاں سے آپ ٹیرس پہ آگئے ہیں یعنی روف پہ آگئے ہیں اور اوپر ایک سٹور بناوا ہے کیونکہ اسٹرونٹ روم جو ہے وہ بیسمنٹ میں شفٹ کر دیا گیا ہے تو اس لیے یہ سارا ایریا آپ کے پاس روف ہے خالی ہے یہاں پہ صرف آگئے بارٹر ٹینک ہوگا جو کہ آپ سولر پینل آرٹیفیشل گراس باربیکیو ایریاز آپ پوری کی پوری روف آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا محمدی فلور پلان اب بات کریں گے ٹوڈی ورکنگ ایلیویشن کی پہلے آپ نے ایلیویشن دیکھا یہ ٹوڈی ورکنگ ایلیویشن ہے یہاں پہ روڈ لیول کارپورس لیول فینش فلو لیول دیے ہوتے ہیں ہائٹس دیے ہوتی ہیں یہ اس پٹے کے چڑائی کتنی ہے یہاں سے ہائٹ اس پٹے کے کتنی ہے یہاں سے باورڈر کیسے چلے گا لووز کتنے کتنے فاصلے پر ہیں اور اس کے علاوہ ریلنگز کی ہائٹ کیا ہیں اس کی ہائٹ کیا ہیں مام ڈیمینشنز اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی مینشن ہوتی ہیں جس کو دیکھ کہ بنانے والے جو کانٹریکٹر کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو اس کی مدد سے جو ہے وہ گری سٹرکچر کو ریڈی کیا جاتا ہے اور پھر 3D ایلیویشن کی مدد سے پھر اس کی فینشز جو ہے وہ کی جاتی ہیں تو یہ اس کا 2D ورکنگ ایلیویشن ہے اس خوبصورت سے گھر کا مچ ایمپورٹنٹ یہ کاسٹ فیکٹر دیکھیں ون کنال کا گھر پچاس بے نوے کا تو یہ جو بیسمنٹ بنی ہوئی ہیں وہ پچی سو پچی سکیر فٹ کے اندر بنی ہوئے تقریبا ساڑھے سترہ سو اٹھارہ سو ریٹ تقریبا آپ کو گری سٹرکچر کا پڑے گا تو چوالیس لاکھ میں تقریبا آپ کی بیسمنٹ یہ تیار ہوگی جو کہ فل بیسمنٹ ہے گران فلور فرسٹ فلور ممٹی فلور ایریاز ٹوٹل ملا کے 5925 سکیر فیٹ کورڈ ایریہ ہوگا گری سٹرکچر کا ریٹ تقریبا چودہ سو ہے آج کل تھوڑی سی کاسٹ زیادہ ہے اس لیے چودہ سو روپے آپ کو تقریبا پڑے گا گری سٹرکچر کی کاسٹ تو گری سٹرکچر کی کاسٹ آجے گی ریٹ آگیا اسی طرح فنشنگ ریٹ جو ہے وہ بھی تقریبا چودہ سو روپے آپ کو پڑے گا تو فنشنگ کاسٹ یہ آجے گی کیونکہ ایریہ آپ کا بیسمنٹ کو بھی آپ نے فنشنگ کاسٹ آگی ٹوٹل ملا کے تقریبا ڈھائی کروڑ دو کروڑ پینٹالیس لاکھ یا چوبیس شریعہ پانچ ملین کے اندر آپ کا یہ خوبصورت سا گھر ریڈی ہو جائے گا ریڈی فور لیونگ ایک بہتی اچھا ڈیسنٹ گھر سے زیادہ کاسٹ ہو سکتی ہے اگر آپ لگجری کی طرف جائیں ہم بھی گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں اگر آپ لکے پاس ڈیزائن اویلیبل ہے اور آپ کانٹریکٹر سرچ کر رہے ہیں تو آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں ہم اے پلس کالٹی میں گھر بناتے ہیں موڈرن اور سپینش ہو بہت ہی ڈیسنٹ ریٹس کے اندر نارمل ریٹس کے اندر بہت اچھا گھر ہم بنا کے آپ کو دیں گے وید مٹیریل تو آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود لیبر ایٹ پہ بنوانا چاہیں خود مینج کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو ایک کاسٹ کا آئیڈیا دے دیا کہ تقریباً آپ کو ڈھائی کروڑ روپے چاہیے ہوں گے اس طرح کا وید بیسمنٹ گھر فینش کر کے رہنے کے لیے ریڈی کرنے کے لیے تو یہ اس کی کاسٹ ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویوئرز آج ہم نے اس خوبصورت سے گھر کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں تمام پلانز دیکھیں الیویشنز ڈسکلز کیے اور اس کی کاسٹ کو دیکھا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا